ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ان کی بیوی بڑی بکتمیز ان کا ایک مورید ان کو ملنے آیا وہ گئے ہوئے تھے جنگل اس نے دروازے پر دستک دی کہ میرے پیر ہیں وہ کہنے کہ تیرا پیر دی بھی ایسی تیسی تیسی تیرے نال تیری بھی ایسی تیسی نال چنگیاں سلواتاں پڑھ سنائیں اسے گئے لے بھی ایک ہی بڑھنی اندر ہی کام وگڑے اپیا اس نے دائمہ پوچھا میرا پیر ادھر ہے ان کے ادھر جنگل گئے تھے وہ جنگل کو چل پڑا آگے دیکھا تو وہ لکڑیاں کاٹ کے شیر پر لاد کے آ رہے تھے شیر پر تو وہ حیران ہو کر کہنے لگا پیر سائیں بیگم تک کابو آئی نہیں تھی شیر کی میں کابو آئی اوہ کیا نہیں لگے میرا پتر اوہ دیاں سائے سائے کہ اللہ نے شیر میرے کابو کر دیتا ہے اوہ دیاں سائے سائے کہ رب بھائی شیر میرے کابو کر دیتا ہے دیکھو بھائی یہ جنت نہیں ہے یہ لڑائی جھگڑے کی جگہ ہے تو سلہ ہی سلہ کرو سلہ کرو سلہ بڑوں کا کام ہے عام طور پر سسرالی معاشرہ تباہی پھیرتا ہے سلہ کا کردار ادا نہیں کرتا آگ بھڑکاتا ہے تمہیں سب سے پاک گھر کی مثال دیتا ہے سب سے پاک سب سے پاک جوڑا نبیوں کے بعد علی و فاطمہ ہمارے نبی گھر میں آئے بیٹی کے تو آپ تھوڑا غمگین بیٹھیں آپ نے کہا کیا ہوا کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گئی کہ علی کدھر ہے کہ یہ باہر نکل گئے تو آپ نے خود علی کی تلاش میں نکل پڑے یہ نہیں کہا میں بیٹی کا باپ ہوں میں کیسے جاؤں داماد کے پاس آپ خود چل پڑے تلاش کرنے دیکھا تو حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے تو چادر اتر کرتا ذرا اوپر چڑ گیا تھا تو کمر پر مٹی کے لگے ہوئی تھی تو آپ آ کر بیٹھ گئے اور یوں اٹھائے کم یا ابا تراب بڑے پیار سکھا ابو تراب اٹھو ابو تراب کا مطلب تھا اے مجھے پتا چل چکا ہے تمہارا دونوں کا چگڑا لیکن تو مجھے ویسا ہی پیارا ہے جیسے پہلے پیارا تھا یہ پیغام ہے ابو تراب میں اب لائے گھر آئے اور یوں لیٹ کہتے ہوئے جو سمیلیٹ زمین پر ایسے لیٹ ادھر حضرت علی کو لٹایا ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا یہاں حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یہاں رکھا ٹھیک ہوگی دیکھ رہے ہو پھر اپنا ہاتھ فاطمہ کے ہاتھ پر رکھا یہ علی کا ہاتھ پیٹ پر یہ زہرہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پر اور یہ نبی کا ہاتھ بیٹی کے ہاتھ پر ٹھیک ہوگیا سمجھ میں آگئی صورت آپ نے کہا بولو دونوں ہماری صلح ہو گئی دونوں بولو نہیں پوچھا ہاں بھئی علی کیا مسئلہ ہے ہاں بھئی فاطمہ کیا مسئلہ ہے مسئلے پوچھنے والے ہور لڑائی پہواتے آ جاندے یاد رکھنے اگر اس صلح کرانی ہو مسئلے نا ہاں بھئی کی کہلے تودس بھئی کی کہلے تودس بھئی کی کہلے اوہ دھیر چکھا جھگڑا پااتے آ جاندے پہلے نالوں میں کم اگاں لگا جاندہ ہے آپ نے نہیں پوچھا علی کیا ہوئے پاہ دو کیا چلو بولو صلح ہو گئی انہوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی پس آپ اٹھے باہر نکلے اتنا خوش کہ آپ کے یہاں سے نور نکل رہا تھا ایسے جگ مگ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا میرے بھائی بہنوں صلح سے رہو محبت سے رہو یہ گزرگاہ ہے گزر جائے گی یہاں آئیڈیل لائف تلاش کرو گئے نہیں ملے گی گزارہ ہی کرنا ہے ہاں اگر زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو اپنے اخلاق اچھے کریں ہاں ہم اپنے اخلاق اچھے کریں زبان کا بول میٹھا کریں صحیح سنو صحیح بولو غلط نہ سنو غلط نہ بولو دیکھو انسان سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے سب سے زیادہ اپنے آپ سے پیار کرتا ہے اپنی وجہ سے ہر ایک سے لڑتا ہے بیوی سے بچوں سے ماں سے باپ سے بھائی سے تو تم چاہو گے کہ اپنے آپ کو گندہ کرو اگر آپ کسی سے نفرت کرو گے تو وہ گندے جذبات آپ کے اندر جائیں گے آپ کے اندر گندگی بھر جائے گی اپنے آپ کو گندہ کرنا چاہو گے کسی کی غیبت سنو گے تمہارے اندر گندگی بھر جائے گی اپنے آپ کو گندہ کرنا چاہتے ہو کسی کی برائی سنوں کے تمہارے اندر زہر بھرے گا اپنے آپ کو زہریلا بنانا چاہتے ہو ایک نئی ریسرچ آئیے جو لوگ نیگٹیف سوچتے ہیں نیگٹیف بولتے ہیں انہیں جم جانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ کھوپڑا خراب ہوئے ہویا اوپر سے میسج سارے نیگٹیف جا رہے ہیں جتنے مرضی ڈانڈ بیٹھ کان کٹی جا رہے ہیں اے دے پلے کا خنی پڑھنا اور جو لوگ پوزیٹیف سوچتے ہیں انہیں جم جانے کی ضرورت نہیں ہے اوپر سے میسجیں کتنی خوبصورت آ رہی ہے کہ ساری بورڈی ریلیکس ہو جاتے ہیں میرے نبی نہ کسی کی غیبت سنتے تھے نہ کرتے تھے نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو نہ برائی دیکھو نہ برائی سنو انسان کے اندر نیگٹیف پوزیٹیف نہیں ختم ہو سکتا نہیں 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 اب نیگٹیف کدھر چل رہا ہے یہ امجد کیا کرتا ہے یہ انسان کیا کرتا ہے یہ یوسف کیا کرتا ہے ساری نیگٹیفٹی ادھر جا رہے ادھر جا رہے اب تم کیا کرو گے اس کو بند کر دو مجھے یوسف کو نہیں دیکھنا مجھے عاصف کو نہیں دیکھنا لیکن نیگٹیفٹی تو ہے وہ جائے گی کہاں اب تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہوگا پھر اللہ تمہیں اپنے نیگٹیف دکھانا شروع کر دے گا تمہارے جو نیگٹیف طاقت ہے نا وہ تمہارے اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے گی جب تم اپنے عیب دیکھو گے تو پھر تمہیں اپنے آپ کو بنانے کا فکر پیدا ہو جائے گا فکر پیدا ہو جائے گا اور تمہیں اپنے عیب نظر آ جانا اللہ کی بہت بڑی بلیسنگ بہت بڑا انام ہوگا ورنہ لوگ غفلت کی موت مر جاتے ہیں اپنے آپ کو اچھا سمجھتے سمجھتے اور اوروں کو برا سمجھتے سمجھتے میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھیں